بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر سمین افضل جنے جو ہے میں حدراباد سندھ میں اپنی پریٹس کرتا ہوں اور میرا شعبہ آنکھوں کا ہے میں ریٹائر پروفیسر لیاقت یونیورسٹری آف میڈیکل انہیل سائنسز جام شورو حدراباد ہوں میری گزارش ہے آپ سب بھائی و بہنوں سے پوری پاکستان میں رہنے والوں سے کہ اکیس جون یعنی بروز اتوار صبح آٹھ بے سے تقریباً آٹھ بے سے لے کے دو پہر ڈیڑھ یا دو بے تک سورج گہن ہوگا میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ مرحلہ سورج گہن کا بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے اس میں جب سورج کور ہوتا ہے باقی جو سورج کا حصہ جو انکورڈ ہوتا ہے اس میں سے اتنی تیز شوائیں نکلتی ہیں کہ اگر کوئی ڈیریکٹ ان شوائوں کو دیکھ لے یا خدا نہ خواستہ نہ دانستہ طور پر نظر پڑ جائے یا کسی بھی گاڑی کے شیشے میرر یا بونٹ سے سورج کی روشنی ٹکرا کے آنکھوں کو لگے تو وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چند سیکنڈ میں بینائی یعنی دیکھنے کی سماعت بلکل ختم ہو جاتی ہے اور تقریبا پھر واپس نہیں آتی کیونکہ وہ جو نقصان ہے وہ آنکھوں کے پچھلے پردے یعنی ریٹینا کے اس سینٹرل بیچ والے حصے میں ہوتا ہے جہاں پر انسان کا اکس بنتا ہے جہاں پر دنیا نظر آتی ہے جس کو ہم میکیولہ کرتے ہیں تو مہربانی فرما کے اس لمحے سے بچیں اپنے بچوں کو بروز اتوار اکیس جون صبح آٹھ بے سے لے کے تقریبا دو دھائی بجے تک گھروں سے مت نکالیں اور خود اگر آفیس جائیں یا کسی ضروری کام سے جائیں تو ڈارک گلاسز پہن لیں سورج والے چشمیں جو کالے ملتے ہیں وہ پہن لیں اور مہربانی فرما کر سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش نہ کریں کبھی کبھی ہم اس طرح ایک مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی سورج گہن کو دیکھنا چاہے تو وہ ایک سرے فلم ڈبل کر کے اس کے تھوڑ آنکھوں کے سامنے وہ رکھ کے دیکھ سکتا ہے مگر اس طرح نہیں کریں آپ سورج گہن کو مت دیکھیں کیونکہ اگر سورج گہن کو دیکھ لیا کسی بچے نے یا بڑھنے اور جو نقصان ہو گیا بینائی ختم ہونے کا تو وہ واپس بہت کم آتا ہے کئی ہزار بچوں میں کئی ہزار مردوں عورتوں میں ایک یا دو کو بینائی واپس آ سکتی ہے اور وہ بھی چھ آٹھ مہینے کے بعد ورنہ نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ اس میں ٹوٹل بلائنس ہو جاتی ہے اس لئے مہربانی فرما کے اس چیز پہ عمل کریں اور اپنے بھائیوں بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دوستوں احبابوں کو سب کو مشورہ دیں کہ مہربانی کر کے یہ دن ٹائم نوٹ کر لیں اور سورج گہن کو دیکھنے سے پرہز کریں بہت بہت شکریہ